وزیر داخلہ رانا سنواللہ صاحب بہت شکریہ میشو میں ڈوائن کرنے کے لیے رانا صاحب کیا سنجیدگی سے نون لیگ سوچ رہی ہے کہ اسیملیہ تحلیل کی جائیں اتحادیوں کو قائل کیا جائے الیکشن میں فوری طور پر جائے جائے چاروں صوبوں میں سے کہیں بھی اب آپ کی حکومت نہیں ہوگی نون لیگ کی کیا صرف اور صرف اسلام آباد میں وزارت عظمہ رکھنی ہیں وہی کا وزیر آزم رہنا ہے شباہ شریف صاحب نے یا آپ لوگ سوچ رہے ہیں تحادیوں کو قائل کرنے کا دیکھیں جس طرح سے پچھلے دنوں سپریم کورڈ نے اپنے فیصلے میں بھی یہ قرار دیا ہے کہ نیا الیکشن جو ہے وہ کسی فرد وحد کی جو ہے وہ خواہش پہ نہیں ہو سکتا نہ ہونا چاہیے اور الیکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اجتماعی طور پر فیصلہ کرتی ہے اجتماعی طور پر اگر پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا سیاسی زومہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے فیصلے کی پابند تھی پابند ہے اور پابند رہے گی باقی پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنے طور پر جماعت کے طور پر اس بارے میں کیا نکتہ نظر تھا وہ سبھی جو ہے وہ جانتے ہیں تو اس لیے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزولف کرنے جا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ کوئی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اس بارے میں جو معاملات بھی اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس ہوں گے یہی فیصلہ آج پی ایم ایل این کی جو ہے وہ آلہ ستی میٹنگ میں ہوا ہے کہ اتحادیوں کے سامنے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ رکھا جائے ان کے سامنے سارا معاملہ ہے جو فیصلہ اتفاق کے رائے سے ہوگا اس فیصلے کو پر جا وہ عمل درامت ہوگا مگر آپ اتحادیوں کے سامنے اپنی کیا رائے رکھیں گے کیونکہ ماضی میں جب آپ نے اپنی رائے رکھی تو آپ خود کہہ چکے ہیں کہ اتحادی نہیں مانے تھے بنا آپ لوگ الیکشن میں جانے کے لیے تیار تھے اب پیپرز پارٹی کے پاس کیا ہے کچھ نہیں ہے لوس کرنے کے لیے سندھ میں ان کی حکومت ہے اگر آپ الیکشن میں جائیں گے وفاق میں بھی ان کے جو وزراء ہیں وہ نہیں رہ پائیں گے ان کا سپیکر نہیں رہ پائے گا مولانا فضل رحمان کے پاس بھی لوس کرنے کو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں پھر کہ اسی طریقے سے ان پاپولر ہوتے رہیں گے نہیں شازیب ہم نہ ان پاپولر ہوئے ہیں نہ ان پاپولر ہوں گے یہ بیس سیٹوں کا جو الیکشن ہے اس کو پاپولرٹی کا پیمانہ نہیں کہہ سکتے یہ معاملہ صرف یہ ہوا ہے کہ ان بیس سیٹوں پہ جو ہمارے بیس امیدوار تھے وہ امیدوار ہمارے نہیں تھے ان امیدواروں کے ساتھ ساڑھے تین پونے چار سال کی انتہائی جو ہے وہ فضول گھٹیا انتقام پہ مبنی حکومت کا بیگج تھا ایسی حکومت جس نے اس ملک کا بڑا غرق کیا ایسی حکومت جس نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے ایسی حکومت جس نے کوئی لوگوں کو لریت نہیں دیا یہ بیگج جو تھا ان بیس لوگوں کے ساتھ تھا ساڑھے تین سال پونے چار سال کی حکومت کا اس بیگج کی وجہ سے ایک تو وہ اپنے حلقوں میں خود سے جو ہے وہ غیر مقبول تھے دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی حام نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر نے ان کو ایکسپ نہیں کیا بلکہ وہ ہمارے لوگ جو وہاں سے الیکشن لڑتے تھے اور جو مسلم لیگ نون کا وہاں پہ چہرہ مورا تھے فیز تھے ان لوگوں نے بھی پارٹی سے جو ہے وہ پارٹی کے حکم پہ وہ ساتھ چل تو پڑے لیکن ان کے دل جو ہے وہ ساتھ نہیں تھے اور دوسری طرف یہ تھا کہ جو پی آئی جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا وہ ان لوگوں کے خلاف اگریسف تھا مگر راہ صاحب اس میں ایشو یہ ہے تو یہ وجہ بنی ہے جس میں کوئی پی ایمل این کی پاپولرٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ نے پچھلے پروگرام میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے پی ایمل این جو ہے آج بھی اتنی پاپولر ہے اللہ کے فضل سے اور اگلے الیکشن میں ہم آپ کو جو ہے یہ چیز ثابت کر کے دکھائیں گے آپ کہہ رہے کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ٹکٹ دیے ان کے اوپر بری کارکردگی کا بوجھ تھا وہ بری کارکردگی کس کی تھی عمران خان کی تھی مگر ان لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دیا تو یہ لوگ عمران خان کو نہیں ہرا پائے حالانکہ یہ لوگ خود دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں عمران خان اور آپ دونوں کو ہرا چکے تھے اس دفعہ عمران خان کے ساتھ الیکٹی بلز نہیں جانگیر ترین نہیں علیم خان نہیں کوئی اور ایٹی ایم نہیں فوج کی سپورٹ نہیں پنجاب میں حکومت ان کی نہیں پولیس کا استعمال نہیں آپ کا صفایہ کر دیا شاہزے 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 نہیں شاہزے وہی بات جو میں کروں آپ اس بات کی تیعید کر رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ بندے جو ہے وہ اس لئے ہرا نہیں سکے کہ ان کو ہماری سپورٹ جو ہے جو ہمارا بورٹ جو ہے ہمارا جو ورکر ہے جو ہماری پپلر سپورٹ ہے پی ایم ایل این کی وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکی اگر وہ حاصل ہو جاتی اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے میں نے آپ کا آپ کا آپ کا پروگرام اس بات کا گواہ ہے آپ وہ کلپ نکال سکتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ اصل مقابلہ کہ ہم اپنے لوگوں کو کس حد تک قائل کر سکیں کہ وہ ان کی سپورٹ کریں۔ رانسل اگر آپ نے کہی دیا ہے کہ کلپ نکال سکتے ہیں تو آپ نے یہ بھی کہا تھا اس کلپ میں میں دکھا جاتا ہوں ناظرین کو تیاری ہماری پوری ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کام آپ نے مینیج کر لیا ہے اور شامیموت قریشی بھی ہاریں گے اور چرین کے ہمارے لیے سب سے بڑا اس وقت ایشو یہ تھا ان حلقوں میں کہ وہ کینی ڈیٹ جو ہمارے مخالف تھے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑا اس کے بعد انہوں نے ساڑھے تیر سال حکومت کی ہمارے لوگوں کا مقدمہ اندلج درائے ہمارے لوگوں کو جہاں بکٹیمائز کیا تو وہ ایک جو گیپ تھا جو ایک ریزیسنس تھی اس کو جو ہے وہ گیپ کو برج کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا جہاں جہاں پہ ہم اس کو ہنڈرڈ پرسن کر چکے ہیں وہاں پہ پی ٹی اے مقابلے میں نہیں ہے مقابلے میں ہوگی بھی نہیں اب ملتان میں ہم نے اس سارے مسئلے کو جو ہے وہ کافی حد تک کابو پالیا ہے تو یہ اب شاہ محمود قریشی صاحب جو عمر جی وہاں پہ کرتے رہے ایک بجے جو ہے وہ یہ الیکشن ہار کے گھر جائیں گے یہ شاہ محمود قریشی خود تو جیت نہیں سکا جنرل الیکشن میں جب پورا ملتان جو ہے یہ جیت گئے وہ پارٹی نے ہروایا انہیں تو اب یہ اس کا بیٹا کیسے جیت چاہے گا وہ پارٹی نے ہروایا انہیں جہاں کی ترین نے ہروایا تھا انہیں وہ جس سن لیں تو پھر جہاں کی ترین آپ بھی ہروا رہا ہے اس کو اور اب ہم بھی اس کے ساتھ ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیسے وہ ہرے گا رہاں دوبیر ایک بجے ہرانا تھا آپ نے کہا تھے منیج کر لیا ہم نے اکثر حدکوں میں کیا ہوا ہے جی شازے بہت شکریہ شازے بہت شکریہ آپ نے یہ میری بات جو ہے یہ مجھے اس طرح سے یاد نہیں تھی جس وضاحت کے ساتھ میں نے کی کہ یہ کینی ریڈ جو ہیں وہ کیوں کر جو ہے وہ ہماری ورکرز کی ہماری سپورٹ کا جو ہے وہ باعث نہیں بن رہے معاملہ یہ ہے کہ کیا اس دن اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہم اس میں نقام ہو چکے ہیں تو پھر تو الیکشن اسی دن ختم ہو جاتا ہم نے آخری لمحے تک کوشش کرنی تھی ہم نے کوشش کی لیکن اس میں کچھ جگہوں پہ ہم کامیاب ہو سکے کچھ جگہوں پہ ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہوئے اور یہ بیس سیٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی تین جن میں سے پاس سیٹیں جو ہم نے جیتی ہیں کچھ سیٹیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بہت نیرو مارجن رہا وہاں پہ ہم نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ کامیاب ہوئے اور بعض جگہوں پہ دو تین جگہوں پہ ہم جو ہے وہ تھوڑا پیچھے رہے ہیں اور وہاں پہ ہم زیادہ کام جب وہ نہیں ہو سکے لیکن یہ مقابلہ اسی بات کا تھا یہ پی ایم ایم اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں تھا جس دن پی ایم ایم اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا میں شازیب آپ کو دعوی سے کہتا ہوں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ان کو پنجاب میں جو ہے وہ ٹو تھرڈ مجاوٹی سے جو ہے ان کو شکش دیں گے انشاءاللہ را صاحب دو صورتیں ایک تو بیس کی بیس تحریک انصاف کی نہیں تھی دس الیکٹیبلز جیتے تھے انہوں نے تحریک انصاف اور آپ دونوں کو ہرائیا تھا اور اس دفعہ ان الیکٹیبلز کے ساتھ آپ کھڑے تھے مگر ان میں سے آٹھ تحریک انصاف جیت گئی ہے اور تحریک انصاف نے بہت ساری جگہوں پر اپنا ووڈ بینک بڑھایا ہے آپ کا اور الیکٹیبل کا مل کے کم ہوا ہے بہت ساری سیٹوں میں دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں اور تحریک انصاف نے دونوں کو کمبائنڈ بیٹ کیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ان سیٹوں پہ جو ہمارے ووٹ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں تھے ان سے ہمارا ایک لاکھ اٹھائیس اٹھار ووٹ ان سیٹوں کے اوپر ہمارا بڑھا ہے ران صاحب اور یہ الیکٹیبلز ملنے کے بعد کے بعد بتا رہے ہیں آپ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا ان دس سیٹوں کا حال برک دیتا ہوں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکٹیبلز کو ملا کے آپ کی پرفارمنس آپ نے بتا رہے ہیں دیکھیں جو الیکٹیبلز اور یہ کینڈیٹ تھے ان کے ساتھ اس حکومت کا اس یعنی گٹیا اور اس ایسی حکومت کا جو بیکار حکومت تھی ابنان خان کی ساڑھے تین پونے چار سال اس کا بیگج تھا ان کے ساتھ وہ بیگج اس بیگج کے بیجے اب میں آپ کو بتاؤں میں نے مختلف حلقوں میں بطور پنجاب کے پریزیڈنٹ کے میں نے لوگوں سے رابطے کیا آپ یقین کریں کہ لوگوں کی شکایت یہ سی ہے انہوں نے ہمارے اخلاف مقدمہ درج کروائے ہیں انہوں نے ہمارے اخلاف بتیتے سیگارویک روائی ہے انہوں نے ہمارے کام نہیں کیے انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں ہے یہ ہمیں ملتے نہیں رہے یہ پونے چار سال جو ہے یہ حلقے میں داخل نہیں ہوئے اس کے علاوہ باقی جو ایشو جن کے اوپر آپ بات کریں آپ یقین کریں کہ میرے ساتھ تو میری کسی بھی پارٹی کے بندے نے یا اس حلقے کے چیر میں نے یا اس حلقے کے بعد سر آدمی نے میرے ساتھ ان باتوں کے علاوہ بات نہیں کی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک حوالے لیے پرابلم تھا اس کو ہم نے فیس کیا لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادر نے جو وعدہ کیا تھا عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر جو کمیٹمنٹ کی تھی ہم آج بھی اس بات کے اوپر ہم پوری طرح سے جو ہے وہ یعنی اس کے اوپر پوری طرح سے پرعظم ہیں کہ ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہم نے جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کیا اور ہم نے کسی کے ساتھ دھوکا نہیں کیا ٹھیک ہے ہمیں وقتی طور پر ایک نقصان ہوا ہے لیکن وہ آگے جا کے اگلے الیکشن میں انشاءاللہ کبر ہو جائے تو اگلے الیکشن میں ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے آپ اپنے درینہ کارکنوں کو دوبارہ دیں گے جی اس میں جو ہے وہ ہم آپ مذہرت کے ساتھ ہم مجھے سب کا بہت احترام ہے سب کی بہت عزت ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو انیلائز کریں گے دیکھیں سیٹ کو لوز کرنے سے نہ ان کو کوئی فیدہ ہوگا نہ ہمیں کوئی فیدہ ہوگا تو اس لیے اس کے اوپر ہم ان کے ساتھ ڈائلہ کریں گے اور میں آپ کو یہ بات آج بتا دوں کہ الیکشن سے پہلے جب ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ تھا اس وقت بھی پارٹی کے چند سینئر لوگوں نے بشمول میرے ہم نے پارٹی لیڈرشپ سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے ہم لاہور میں دو ٹکٹ چینج کرنا چاہتے تھے اسی طرح سے ہم فیصلہ باد اور دوسری جگہوں پر ٹکٹ چینج کرنا چاہتے تھے ہم نے یہ بات کی تھی لیکن اس وقت پارٹی کے آدم نے کہا کہ نہیں ہم نے وعدہ کیا ہے اب اگر وہ اس کے اوپر رضا مند ہو جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ہمارے لیے جہاں وہ مشکل ہے ہمیں اپنے وعدہ نبانا چاہیے بھلے ہمیں نقصان ہو تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس وقت بھی ہمارے پیشے نظر ہوگی لیکن ہم ان کو بیٹھیں گے بیٹھ کے بات کریں گے اور بات کرنے کے بعد جو ہے یہ کفامو تفہیم سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے جو تین مہینے کی آپ کو حکومت ملی اس میں ظاہر ہے کیا کیا نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑا آپ نے کارکون ڈیرینہ کارکون جو تھے ان کی نراضی برداشت کرنی پڑی جو الیکٹیبلز آپ کے ساتھ ملے تھے عمران خان نے ان کو بھی ہرا دیا آپ لوگوں سے اپنی پنجاب حکومت بھی واپس لے لی آپ کا بیانیاں بھی آپ سے چھن گیا کیا کیا نہیں چھن گیا آپ سے یہ تین مہینے کی حکومت لے کے آپ لوگوں نے کتنا نقصان کیا اپنا ایکزیکلی دیکھیں یہ تین مہینے کی حکومت جو ہے وہ تو بات کی بات ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایک فاسسٹ اور ایک ایسا اہمک انسان جو اس ملک کو تباہ کر رہا تھا جو اس ملک کی سیاست کو تباہ کر رہا تھا جو اس ملک کی جو ہے وہ روایات کو تباہ کر رہا تھا اس سے جان چھڑائی ملک کی اور عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ کامیاب کیا یہ برحالہ اس کے بعد آیا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی اور اس سے ملک اور قوم کی جان چھوٹ گئی تو اس وقت یہ تھا کہ کیا ہم الیکشن میں جائیں کیر ٹیکرز کے حوالے کر کے یا جو تباہی اس نے اس ملک کی کی ہے جس طرح سے اس نے ملک کی اکانومی کا بڑا گھر کیا ہے ملک کو جو ہے وہ کیر ٹیکرز کے حوالے کر کے ملک کو سری لنکا بننے دے ہم نے اس وقت جو فیصلہ کیا وہ درست فیصلہ کیا ہم نے ملک قوم اور ریاست کے حق میں فیصلہ کیا اور ہم نے ملک کو بے آسرہ چھوڑ کے کیر ٹیکرز کے حوالے کر کے سری لنکا بننے کے لیے جو ہے وہ ہم چھوڑ کے نہیں بھاگے بلکہ حضرت مگر اس وقت بھی آج ملک جو ہے وہ انشاءاللہ اس بہران سے باہر نکل چکا ہے باقی ٹھیک ہے جو نقصانات ہمیں ہوئے ہیں انشاءاللہ ان اگرے الیکشن میں وہ قبر ہو جائیں کیسے قبر ہوں گے کیونکہ آپ نے مریم نواز صاحبہ اس وقت بھی جلسوں میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں جو کار کردے گی امران خان کی اس کا بوجھ اپنے سر نہیں اٹھانا چاہیے الیکشن میں جانا چاہیے ان کی نہیں مانی اب آپ انہی سے کیمپین کر رہے ہیں الیکشن نہیں جیت پا رہے ہیں وہی آپ کی کراوٹ پولر ہیں تو ان کے ساتھ کیسے جیت پائیں گے باپ ان کی بات نہیں مانی آپ نے یا پھر اب نواز شریف ہی کو آنا پڑے گا کیونکہ مقابلہ اصل میں نواز شریف اور امران خان کا ہے شیباز شریف حمدہ شیباز سے تو کراوٹ پول ہونا نہیں ہے مریم نواز نے کیمپین کی اب نہیں جیت پائے تو اب نواز شریف ہی کو آنا پڑے گا نہیں نواز جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے بالکل وہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور اگرے الیکشن میں جو ہے وہ پارٹی کی کمپین کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ لیڈ کریں گے لیکن دیکھیں یہ بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ یہ یہ اس لیے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا کہ اس بدبخت نے اس ملک کو تباہ کر دیا تھا اس نے اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا تھا یہ ملک جو ہے یہ سری لنکا بننے جا رہا تھا اس کی حرکتوں کی وجہ سے اگر ہم اس ملک کو کے ٹیکر کے حوالے کر کے جلے جاتے تو اس لیے ہمیں اس ملک کی خاطر اور اس جو ہے وہ سٹیٹ کی خاطر جو ہے وہ ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا اب تو آپ کر سکتے ہیں اب تو آپ نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کر لیے ہیں خبریں کہ آئی ایم ایف کے ٹیکر کے ساتھ بھی ڈیل کر لے گا پرائر کنڈیشنز بھی میٹ کر لی ہیں اب آپ اپنا پولٹیکل کیپٹل اور برن کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے آپ کو حکومت کرنے دیں گے ایک تو صدر پاکستان ہے دو ووٹو پر آپ کی حکومت کھڑی ہے وہ کبھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس لے لو اتحادیوں کو سبالتی رہیں گے آپ اگلے ایک سوا سال تو آپ الیکشن میں نہیں جانت چاہیے آپ کو نہیں دیکھیں 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 شازیب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ قومی اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور قومی اسمبلی میں الیکشن کروا دیں اور صوبوں میں جو ہے وہ کے پی کے میں اور پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہو دوسرے صوبوں میں دوسری جماعتوں کی حکومت ہو ایسا ایسا جو ہے وہ غیر سیاسی قدم ہم تو نہیں اٹھائیں گے اور یہ قدم عمران خان بھی نہیں اٹھا سکتا کہ وہ پنجاب کی اور افکی پی کے کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور مرکز میں بھواگ میں جو ہے وہ ہماری حکومت جو ہے وہ قیم رہے یہ دلچسٹ یہ دلچسٹ صورتحال ہے کیونکہ آج عمران خان صاحب نے فوری الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا شفاف الیکشن کی بات کی فوری کا نہیں کیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان عمران خان پنجاب اور خبر پختورخہ کے لیے راضی ہو تو آپ راضی ہیں شازیب یہ جو احمق انسان ہے جو کہ غیر سیاسی آدمی ہے جو کہ غیر جبوری آدمی ہے جو کہ اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہتا اسے بات کرنی پڑے گی اسے ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور آج اس نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف جو اس نے گند بکا ہے اور جس طرح سے اس نے گھٹیا گفتگو کی ہے اس کے باہم تو کل جو ہے وہ ریزلٹس کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ سوچ رہے تھے لیکن اگر اب یہ اسی گھٹیا پن پر رہے گا تو پھر یہ سوچ لے کہ پنجاب میں ان کے پاس ون ایٹی ایٹ ممبر ہیں ہمارے پاس بھی ون ایٹی ہیں صرف پانچ لوگوں کا فرق ہے پانچ لوگوں کا تو پھر یہ یہ اتنا آسان نہ سمجھے کہ یہ باعث تاریخ کو جو ہے یہ جو ہے وہ پنجاب کے اوپر جو ہے وہ براجمہ ہو کے بیٹھ جائے گا اس دن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے رہا سب کیا ہو سکتا ہے ان کے ایم پی ایز ہیں کیا ان کو آنے نہیں دیں گے آپ یا آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں کیا کریں گے آپ ایسا نہیں ہم ان کو کیوں نہیں آنے دیں گے اگر خود دس آدمی کہیں گے کہ ہم نے نہیں جانا تو پھر کیا یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان کے بندے ہم نے لاکے وہ وہاں پہ بٹھانے ہیں اگر انہوں نے اس قسم کی گھڑیا حرکتیں کرنی ہے اس قسم کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آئینی اداروں کی اوپر جو ہے وہ بلاجواس جوٹی جو ہے وہ تومت لگانی ہے اور گھڑیا گفتگو کرنی ہے آنوریبل لوگوں کے خلاف اپنے اپنے آپ سے بھی گھڑیا گفتگو کرنی ہے تو پھر بات یہ ہے کہ پھر ہمیں بھی جو ہے وہ پھر نہیں اس قسم کی بات رانہ صاحب اپنے کسی بھی نہیں رانہ صاحب جو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن ہے ان کے پاس اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ خود نوٹس بھی لے سکتے ہیں عمران خان صاحب سے ایکسپلینیشن بھی طلب کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا کچھ پنجاب میں کرنے جا رہے اس کی جسٹیفیکشن نہ تلاش کریں مجھے بتائیں کیا آپ لوگوں کا کوئی گھنور کے سوالے سے کہ بائیس تاریخ کو آپ لوگوں نے آسانی سے پرویز الہی کو وزیراعلا نہیں بننے دینا ہے جی ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسے آسانی سے جو ہے وہ وزیراعلا بننے نہیں دیا جانا چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے جو انسان کھڑا ہے اس انسان کو نہ جیت کا نہ ہار کا اسے صرف صرف اپنی گھڑیا زبان درازی کرنے کے علاوہ اور کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ منتقم المجاز ہے اس میں نہ جمہوریت ہے نہ اس میں رباداری ہے نہ وہ کسی کی عزت کر سکتا ہے نہ اسے اپنی عزت کروانے کا خیال ہے تو اس لیے پھر ایسی ایسی سیاست کے جواب میں پھر ایسی سیاست جو ہے اسی سے اس کا جواب دیا جانا چاہیے یہ بات آج ہماری ڈسکس ہوئی ہے تو دوران صاحب اس کے لیے تو بڑا یہ ایمپورٹنٹ ہوگا کہ کم از کم آپ کو سرٹن ہو اس بات کا کہ کتنے لوگ ہیں تحریک انصاف کے جو اس دن الیکشن میں نہیں آئیں گے اور حمزہ شباز جو ہے وہ بیٹ کر سکیں کوئی پانچ چھے لوگ ان کے نہ آئیں آپ یہ یہ کیسے آپ لوگ مینج کریں گے بلکہ ایک آٹھ ایک لوگ ان کے نہ آئیں یہ کیسے مینج ہوگا آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے اس بات کی اپروول دے دی کیونکہ آج جو ہے وہ ہماری اکالہ سطح میٹنگ میں سارے آپشن جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں مشمول اس آپشن کے اگر اس کی اپروول ہوگی تو پانچ ساتھ لوگوں کا جو ہے وہ کوئی ادھر ادھر ہونا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لوگ ادھر ادھر نہیں پیدا ہوتا پھر کیسے ادھر ادھر ہوں گے وہ ازاد ہوں گے پھر اپنی مرضی سے تو کوئی ہو سکتا ہے نا اپنی مرضی پتا ہے کہ اس آدمی نے اس ملک کا بڑا غرق کر دیا ہے اس یہ اس ملک کو تباہ کرنے کے اوپر طلاع ہوا ہے یہ غیر شیاسی غیر جمہوری آدمی ہے یہ ہر آدمی کی عزت کو اچھالتا ہے لوگوں کو پتا ہے اس کی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو آدمی الیکشن جیتے جائے وہ بھی الیکشن کمیشن کو گالیاں نکالے کہ اس نے دانلی کی ہے مگر بیس میں سے پندرہ سیٹیں جیت گئے ہو آپ بیس میں سے پچیس سیٹیں جیتنی تھے تم نے کوئی شرم آنی چاہیے کون سے لوگ ہیں جس قسم کی گفتگو جو ہے آپ نے الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ خلاف کی ہے مگر یہ کون سے لوگ ہیں کیونکہ جو بیس لوگ پہلے ہی منحریف ہو گئے تھے یہ کون ہے جن کا اچانک ایک دفعہ پھر ضمیر جاگے گا اور اس بات کے باوجود جاگے گا اگر انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر ویو ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بری طرح انہوں نے شکر دیا بائی الیکشن میں اس کے باوجود وہ اچانک اچانک اپنی جات جائے گا شازیب یہ بنیادی طور پہ یہ بات ہی غلط ہے کہ عمران خان جب وہ پاپولر ووڈ جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے ان بیس سیٹوں کا ریزلٹ جو ہے اس کی جو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہی بنیادی وجہ ہے کوئی اس کی پاپولرٹی کوئی اس کا بیانی ہے جو ہے وہ وجہ اس کا بیانی ہے کیا ہے فراڈ جھوٹ جھوٹے خط جھوٹا پراپے گنڈا اس کا کونسا بیانی ہے کوئی اس کا بیانی نہیں ہے کوئی یہ پاپولرٹی جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کر رہا جس وجہ سے پی ایم ایل این کو جو ہے وہ رقصان اٹھانا پڑا وہ میں نے آپ کو بنیادی طور پہ میں میں حلیت یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے پوری طرح سے اس کو یہ کوئی اس کی پاپولرٹی نہیں ہے آپ کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ سیاست دان ہے ہی نہیں رہا صاحب آپ اس لئے نہیں آ رہے ہیں لیکن رہا صاحب آپ اس لئے نہیں آ رہے ہیں اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی کو ڈنائے کر رہے ہیں آپ اس لئے نہیں آ رہے ہیں کہ آپ کے آپ کا ووٹر نہیں نکلا ہے آپ اس لئے بھی آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بہت زیادہ ووٹ پڑا ہے ان کے جلسے بھی بڑے چاندار ہیں اب مجھے نہیں پتا اور کون سا پیمانہ جلسے 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 جو ہے وہ ہمارے بھی ان سے زیادہ شاندار تھے ووٹ ہمیں بھی ہمیں بھی جو ہے وہ بہت بہت زیادہ پڑا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو ووٹ بینک تھا جو پی ایم ایل این کا ووٹ بینک تھا وہ اس طرح سے متحرک نہیں ہو سکا اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارے وہ کینیڈیرز تھے جن کینیڈیرز کے پیچھے عمران خان کی گٹیا بیکار حکومت کا ساڑھے تین سال کا جو ہے وہ بیگج تھا اس بیگج کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف حلقوں میں نفرت تھی لوگ ناراض تھے لوگوں کے کام نہیں ہوئے ہوئے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹر اور سپورٹر جو ہے اس کو ہم نے بریج کرنے کی برپور کوشش کی اور ہم کافی حد تک کامیابی رہے لیکن اس میں ہم جو ہے وہ زیادہ کامیابی جو ہے وہ ہنڈر پرسن کامیابی حاصل نہیں کر سکتے مران صاحب آپ کی جو اسیسمنٹ ہے آپ لوگوں کو پہلے لگتا تھا کہ عمران خان کو مرکزی حکومت سے نکالیں گے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے آپ نے دیکھ لیا کس طرح ناک میں دم کیا آپ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی سیٹیں ہیں وہ جیتے ہیں آپ نے وہ نتائج مانے ہیں اس کے باوجود اگر آپ پرویز لائی کو وزیراہ نہیں بننے دیں گے تو عمران خان آپ کے پھر سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایسے ہی بیٹھ جائیں گے اور آپ کو حکومت کرنے دے دیں گے نہیں تو پھر آگے اگر یہ نہیں بیٹھا تو اس نے ہمارا ناک میں کیا دم کیا ہے ہم نے اس کی ناک سے دھوہا نکالا ہے پچیس مئی کو اس کے بعد اس نے نام نہیں لیا دوبارہ جو ہے کہ میں ناک مارچ کروں گا جا میں گراؤ کروں گا جا میں جلاو کروں گا یہ جا کے دو دو ہفتے جو ہے یہ چھپ کے بیٹھا رہا ہے وہاں پشاور میں اس کے بعد آپ دیکھ لینا کیا کیا ہے آپ کے ساتھ الیکشن میں پنجاب میں تو بات یہ ہے کہ ہمارا اس نے ناک میں دم کیا کرنا ہم اس کی ناک سے دھوہا نکال دیں گے اس کے بعد دیکھیں آپ کے ساتھ پنجاب کے الیکشن میں کیا ہوا ہے آپ نے اپنا ووڈ بینک کریئٹ کیا تھا ایک انٹی اسیبلشمنٹ فورس بن کے اور وکٹم کارڈ تھا آپ کے پاس کیا آپ وکٹم ہیں آپ نے انہیں وکٹم کارڈ دے دیا اور مزید دینے دینے جا رہے ہیں کوئی وکٹم نہیں ہے یہ یہ فرادیا ہے جھوٹا آدمی ہے کوئی وکٹم نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں صرف یہ ہوا ہے کہ ہم اپنے کینڈیٹس کی سیلیکشن جو ہے ہم نے درست نہیں کی لیکن اس کے درست نہ کرنے کی وجہ ہماری مجبوری تھی ہمارا وعدہ تھا ہماری کمیٹمنٹ تھی ہم نے اپنی کمیٹمنٹ نبائی ہے ہم نے اس کا نقصان ہم نے ہوا ہے لیکن بہرحال کمیٹمنٹ کا بعض وقات نبانا وعدے کا نبانا جو ہے وہ یہ بھی آپ کو وقتی طور پر اگر نقصان دے لیکن ان دی لانگ رن جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے مگر ان دی لانگ رن آپ کو لگتا ہے کہ جتنا لانگ رن اب آپ کا ہوتا جائے گا انکمبنسی فیکٹر بڑھتا جائے گا بہتر ہے نونلی کے لیے کہ الیکشن میں جائے نواز شریف واپس آئیں کیمپین کو لیڈ کریں اور عمیران صان کا مقابلہ کریں جی بلکل ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں میاں نواز شریف صاحب واپس آنے کے تیار ہیں پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں لیکن یہ فیصلی جس طرح سے میں نے آگے آپ کو بتایا ہے کہ یہ فیصلی جو ہے یہ پھر کسی طرح جو ہے وہ بیٹھ کے ہونے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم قومی اسمبلی کو الیکشن میں لے جائے اور باقی سبائی حکومتوں میں جب اور لوگ بیٹھ رہے ہیں یا یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ چلے جائیں اور ہم باقی حکومت میں بیٹھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیٹھ کے فامو تفہیم سے ہوگی اور سب اور کلیریٹی کے لیے چھیک میں میں کلیریٹی کے لیے جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ کیونکہ کل فیصلہ جو ہے وہ سیسی فیصلہ ہوگا میں صرف کلیریٹی کے لیے یعنی کہ آپ اس بات کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب راضی ہوں خبر پختون خبر پنجاب حکومت کو تحلیل کر کرنے کے لیے سمبلیوں کو تحلیل لین کا ایک حصہ ہونے کے کہ یہ سوچ موجود ہے پی ایم لین میں یہ سوچ موجود ہے لیکن فیصلہ بہرحال پی ایم لین کی لیڈرشپ نے یا پارٹی لیڈر نے کرنا ہے لیکن جو حتمی فیصلہ وہ تو پھر اتحادی حکومت کے تو تمام سربراہان ہیں یہ ان کے پاس ہے میں ذاتی طور پر اپنی رائے تو رکھ سکتا ہوں لیکن میں فیصلی کی پوزیشن میں نہیں ہو فیصلہ تو وہی ہوگا آپ کو پتا ہے آج سے زداری صاحب سندھ حکومت چھوڑنے کے لیے نہیں مانیں گے اور اگر آپ لوگ مرکز میں حکومت میں رہتے ہیں تو زداری صاحب کے لیے سندھ میں ہارنے کو کچھ نہیں ہے وہ جیت جائیں گے پنجاب میں انہوں نے جیتنا نہیں ہے اس لئے اس کی انہیں فکر نہیں ہے تو آپ ہی کے لیے پاس ہے سب کچھ لوز کرنے کو پہلے بھی آپ نے انہوں کا فیصلہ مانا تھا اب بھی انہوں کا مان لیں گے نہیں اگر حکومت میں ہونا لوز کرنے کو ہوتا ہے تو پھر چلیں ان کے پاس بھی لوز کرنے کے لیے پجاب کی حکومت آ جائے گی ان کے پاس بھی لوز کرنے کے لیے جو ہے وہ کے پی کے کی حکومت ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر سندھ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی بلوچستان اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی تو کس طرح سے پھر جنرل ایکشن ہوں گے جی پرانہ صاحب آپ یہ آپ لوگوں کا جو دوسرا امر کے جو ایکوال جو فیر پلے جو ہے یا ایکوال گراؤنڈ جو ہے وہ کس طرح سے حاصل ہوگی یا اگر کے پی کے یا پنجاب کی جو ہے وہ نہیں ہوتے ڈیزالو یا مرکز فاق ڈیزالو نہیں ہوتا اور پنجاب ڈیزالو ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شازی پر یہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھتی ہے ان چیزوں کی سوچتی ہے اب ایک پاغل بیچ میں آگیا ہے وہ پاغل نہ کسی کو پاس بیٹھنے کو تیارہا نہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیارہا مسئلہ تو یہاں پہ بگڑا ہوا ہے کہ اس جو ہے وہ میں انسان کو اس کا کیا حل کیا جائے کہ یہ نہ تو یہ سیاسی طور پہ کسی بات کو سنجھنے کو تیارہا نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیارہا اور اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ خود اپنی سپیس جو ہے وہ کھوتا چلا جائے گا بہت شکریہ رانسان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتو کو آپ نے سنی ہے بہت سارے ملٹیپل آپچنز کی بات کی جا رہی ہے مگر نون لیگ کے ارد تک اس بات کا اشارہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب راضی ہوں کیا کہ